موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایما نیوز اور میں ہوں کشف ملک حکومت عوام کو رلیف دینے کی بجائے مہگائی کی نظر کرنے لگی ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کے بائیس ساتھ کاروباری طبقہ متاثر مصافر گاڑیوں میں ایل پی جی سلینڈر کا بیجہ استعمال کیا جانے لگا ایل پی جی ایسوسییشن کے صدر کار ڈسٹرک انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ مزید تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ آمیر علیہ وان جی آمیر کیا تفصیلات ہیں جی بلکل اگر بات کی جائے مہنگائی کے حوالے سے تو جو مہنگائی کا جن ہے وہ بلکل بے کابو ہوتا دکھائی دے رہا ہے جو متوسط طبقہ کے لوگ ہیں انہیں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے جو ایل پی جی کی قیمت ہے اس میں بھی ہوش رو بہ اضافہ کیا گیا ہے ہمارے ساتھ ایل پی جی ایسوسییشن کے صدر موجود ہیں ہم ان سے اس حوالے سے بات کریں گے سر ہمیں بتائیے گا کہ جو ایل پی جی کی قیمت ہے اس میں کس قدر اضافہ کیا گیا ہے ریسینٹلی ان دنوں میں سر بات یہ ہے کہ ایل پی جی یونین جو ہے وہ بہت پہلے ہی پریشان ہے کیونکہ گورنمنٹ کا ریٹ ہے دو سو بیس روپے کلو اور ہمیں جو پلانٹ والے دے رہے ہیں کم دو سو تیس روپے پیتیس روپے کلو دے رہے ہیں اس کا اگر ایل پی جی کو ایسے ٹرانسپورٹ کا کام چل رہا ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ والے ٹکٹ جو وصول کرتے ہیں وہ پیٹرول اور ڈیزل کی وصول کرتے ہیں پیٹرول ہم کی کرتے ہیں لیکن وہ ایل پی جی استعمال کرتے ہیں ایل پی جی ایک ویگن کے اندر پانچ سے چھ سلنڈر ایک ویگن کھاتی ہے روزانہ اور یورو کم سے کم چھ سلنڈر کھاتی ہے روزانہ اب جتنی ایل پی جی آتی ہمارے ملک میں وہ اتنی یورو اور ٹرانسپورٹ ہے کہ وہ پوری نہیں ہوتی ویگن ہے ٹرانسپورٹ ہے وہ کھا رہی ہے چھ سلنڈر زانہ اور یورو بھی چھ سلنڈر زانہ کھاتی ہے اور وہ کہاں تک پوری ہو مہربانی کر کے اگر ان کو روکا جائے چند لوگ ہیں چار پانچ لوگ ایک زلے کے اندر کام کرتے ہیں اور ہزاروں لوگ بیچارے بیٹھے ان کی گھاک کی انتظار کرتے ہیں اور ہزاروں پریشان ہیں مہربانی کر کے ٹرانسپورٹ کو روکا جائے کیونکہ الپی جی پوری نہیں ہوتی اسی لیے ان کا ریٹ بلیک میں بکتی ہے یہ پھر مہربانی کر کے اگر الپی جی کا ٹکٹ جونس ہے ویگن کا ٹکٹ ہے ٹرانسپورٹ لیتا ہے پیٹرولیم کے حساب سے اور ڈلواتا ہے استعمال کرتا ہے الپی جی مہربانی کر کے یا تو اسے روکا جائے یا اس پہ کوئی نو کوئی کارنک کی جائے مہربانی ہوگی بہت مہنگی ہے غریب روتا ہے دوسری جانے پر دیکھا جائے پریویس چند ہفتوں میں الپی جی کی قیمت جو ہے اس میں کس قدر اضافہ کیا گیا ہے اس حوالے سے سر الپی جی کیمت میں ایک سو سی روکلو تھی اس کے بعد چند دنوں میں یعنی جیسے پرساز شروع ہوئی کیونکہ ویگن بھی شروع ہوئی پہلے ویگن پر پبندی تھی کوئی یورو کوئی ویگن الپی جی استعمال نہیں کرتی سب پیٹرولیوم میں استعمال کرتے اب سب اس پہ آگئے ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے پبندی میں نرمی کی ہے اس لئے سب اس پہ آگئے ہیں اور حالات یہ ہیں کہ اب جو جو استعمال کے لئے چیز ہے وہ جن کے ایک ایک گاڑی چھے ساتھ سلنڈر کھائے گی تو مجھے یہ بتاؤ گھر والا صرف اور صرف پورے محلے کے دس سلنڈر یا پندرہ سلنڈر پورے مہینے میں استعمال ہوں گے اور وہ ایک دن میں ان سب کو کھا جائے گی اچھا یہ الپی جی سلنڈر کا استعمال جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہے یا جو ویگنیں وغیرہ ہیں اس میں اس کا استعمال تو ممنوع ہے رولز اینڈ ریگولیشن کے انگیسٹ وہ کام کر رہے ہیں کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے آپ ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن لیا سے ہم یہی مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ مہربانی کر کے مہربانی کر کے عوام پہ ترس کھایا جائے اور ان کو ٹرانسپورٹ کو پیٹرولیم پہ کیا جائے آپ کی بہت مہربانی ہوگی تاکہ عوام سکھ کا ساس لے سکے بس سلام جی یہاں پہ موجود شہری کے آپ نے گو سنے ان کا ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ جو ویگنیں ہیں یا دیگر جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں ایل پی جی کے سلنڈر کا استعمال کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو ایل پی جی کے سلنڈر ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے اس میں بھی مزید کمی لائی جائے اور مزید یہ مطالبہ تھا کہ یہ جو ایل پی جی کے سلنڈر استعمال کیا جائیں اسے ممنوع قرار دیا جائے عامی تفصیلات سے اگاہ کرنے کا شکریہ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز کیونکہ ایم آر نیوز رکھتا ہے ہر خبر سے باخبر